اسلام علیکم ناظرین ویجن ویراجہ عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ عراقین پارلیمنٹ کو اغوا کر لیا گیا ہے یہ کس نے اغوا کیا ہے ان کو کہاں رکھا گیا ہے کیوں اغوا کیا گیا ہے جب یہ آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور علی امین گنڈا پور وزرعالہ خیبر پختنخواہ کا سافٹ ویر نہیں اب کی بار ان کا ہارڈ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور اب وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جیل میں اپنے عمران احمد خان نیازی کی بکری بھی بیٹھ گئی ہے سنا ہے کوئی کالشال انہوں نے کی ہے علی امین گنڈا پور کو یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے تو پروگرام کا بقیادہ غاز کا علیہ تینجناب ایک خبر سے اور وہ خبر ہے وہ بھی پیٹی آئی کے بارے میں یہ بھائی وہ آج کل تو عدالتوں میں وہی پھر رہے ہیں اسلام پتہ ایک ورڈ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی زرطاج گل وزیر صاحبہ نے جو ان کی رکنے اسیمبلی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میرا نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے اچھا یہ بندے کا نام نا چاہے وہ ای سی ال ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ہو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ہو بلیک لسٹ میں ہو سٹاپ لسٹ میں ہو یہ بہت ساری لسٹیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک لسٹ میں بھی بندے کا نام ہو گیا تو سمجھے وہ باہر نہیں جا سکتا تو انہوں نے اپنی اس کو چیلنج کیا تھا آج جناب وہ اسلامت ہائی کوٹ میں رپورٹ جمعہ کرا دی ہے پاسپورٹ اور امیگریشن حکام نے اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کا نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اب زرطاج گل صاحبہ جدد دل کرے ان کا جائیں موجہ ہی موجہ جناب اور اگلی جو خبر ہے وہ ایک میرا خیلی پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے سیاست میں تانے شانے چلتے رہتے لیکن حقائق جو ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں شغل بنا لینا کسی بات کا تنز کر لینا وہ ایک لگ بات ہوتی ہے آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا ایک وفد پاکستان کے دورے پہ ہے بہت اچھے چی خبریں لے گا ہے تقریباً دو عرب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری بھی کرنے جا رہے ہیں پچاس سے زائد کمپنی ہیں جب پاکستان میں آئیں گی تو بڑے روزگار کے مواقع کھلیں گے پاکستان کے اندر معاشی طور پہ جو ہے وہ ایک بڑی بہتری آئے گی تو ایک پاک سعودیہ بزنس فورم کی تقریب تھی وہاں پہ جو سعودی وزیر سرمایہ کاری ہیں خالد بن عبدالعزیز بن عبدالعزیز سے لگتا ہے کہ یہ ان کے پرنس بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو بڑی ہر پاکستانی کے لیے بڑی قابل فخر ہونی چاہیے انہوں نے جناب وہاں پہ ایک انکشاف کیا کہ پاکستان مسلملک نون کے جو رینماں ہیں اور منسٹر بھی ہیں مصدق ملک انہوں نے کہا جی وہ میرے استاد ہیں بڑے لوگ حیران ہوئے کیسے استاد ہیں تو انہوں نے بتایا کہ مصدق ملک نے مجھے آئیڈیا دیا تھا کہ کیسے سعودی عرب کے اندر انڈسٹریل کلیسٹر بنائے جا سکتے ہیں اور ان کی مشاورت پر ان کے مشورے پر ان کی رہنمائی میں ہم نے وہ کلیسٹر بنائے اور آج سعودی عرب کو ان اپنے انڈسٹریل کلیسٹر کے اوپر ناز ہے اور اپنی معاشی ترقی پر بھی ناز ہے تو یہ ایک بڑی فخر کی بات تھی مصدق ملک صاحب کی تعریف انہوں نے کی اور سرعام کی تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اچھا جی دو خبریں اور ہیں ایک تو میں نے آپ کو دن کے ویلاگ میں بتائی تھی کہ پانچ آئی پی پیز جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے ان کو ختم کر دیا گیا ان کے ساتھ موائدے منسوخ کر دیا گیا ہے لیکن اس کی کچھ اور ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اب آئی پی پیز جو بند کی گئی ہیں وہ یہ آپ کو پتا آئی پی پیز والے معاملات کیا تھے کہ جی بجلی بنائیں گے تب بھی ان کو اتنے پیسے ملیں گے اور بہت ہائی ریٹ تھا اور اگر وہ نہیں بنائیں گے تب بھی ان کو کپیسٹی پیمنٹ کی بات میں پیسے ملیں گے مطلب ایک ظلم تھا پاکستان کے ساتھ بہرحال آہ اب بھی انکشاف ہویا کہ جی ایک آئی پی پی جو بند پانچ ہوئی ان میں سے ایک آہ ایسے صاحب کی تھی جو پچھلی دور حکومت جو امران خان صاحب کا تھا اس میں وزیر تھے وزیر بھی کس چیز کہتے ہیں وزیر طبع نائی یعنی کہ ایک شخص جو کہ خود وزیر طبع نائی تھا اس کی اپنی آئی پی پی تھی اور اس نے اپنی آئی پی پی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا یعنی کہ آہ وزیر طبع نائی کی ایگریمنٹ بھی تو اسی کی آہ وزارت کے انڈر ہو رہا ہے تو ندیم بابر صاحب ہیں یہ ان کا ایک پتہ چلا کیا کہ ایک آئی پی پی ان کی تھی اور ان کا جو ایگریمنٹ تھا حکومت ہے پاکستان کا یہ نہیں کہ امران خان صاحب کی حکومت جو تھی اس نے اپنے ہی وزیر طبع نائی کو آہ کی طرف سے اپنے وزیر طبع نائی کی کمپنی کے ساتھ آئی پی پی کے ساتھ معایدہ کیا اور سات سو پچانوے پی یونٹ بجلی کے ایگریمنٹ کیا آپ اندازہ کریں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ امران خان روٹی ناک سے کھاتا ہے یا کان سے کھاتا ہے یا روٹی کو چوچی کہتا ہے اور اس کو نہیں پتا تھا تو یہ بالکل بھول ہے جتنے مطلب ہے وہ حل من مزید اور جتنے مبینہ کرپشن ہیں تمام کے تمام میں میجر جو حیصدار تھے وہ امران خان صاحب تھے امران خان کی مرضی کے بغیر اس کے وزیر کی کیا جو رہتا ہے وہ پر بھی مار جائے اور یہ تو ایک کہتے تھے نا امران خان جب بڑی تقریبیں کرتے تھے بڑے حاجی نیک محمد بنتے تھے کہ جنہی وہ جب ان کے مفادات ایک ہوں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کیا تھا آپ نے وزیر تونائی جس بندے کو بنایا اس بندے کی اپنی تونائی کی کمپنی ہیں تو اس نے یہی کرنا تھا اور وقیدہ حصہ گیا ہوگا تو وہ جو سات سو پچانوے روپے فی یونٹ کا یہ ظلم تھا پاکستان کی عوام کے ساتھ وہ جناب امران خان نیازی کے وزیر صاحب نے کہا تھا وہ کمپنی بھی اس کے ساتھ بھی مائدہ منصوب ہوا ہے اور ویسے امران خان صاحب کے دور میں تو اتنا رکچ ہوا ہے اتنا کچھ ہوا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ گورنمنٹ ان پر کیس بنائے تو میرا خیال ہے خالی ان کے کیسوں کو بنانے اور چلانے میں بھی پچاس سال گزر جائیں گے تو تب بھی جتنی وہ کرپشن ہوئی ہے وہ ساری ریکوری نہیں ہو سکتی یہ جناب ان کی صورت تعلی ہے اچھا اب ذرا ویجن دیکھیں ویجن کا فرق ہے آج موجودہ وزیرت وانائی ویسے احمد خان لغاری نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے یا پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم باقی آئی پی پیز جو ہیں ان کے سابقی مائدوں پر نظر سانی کر رہے ہیں اور جب یہ حکومت آئی تھی تو ہماری جو پہلی ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جا سکے تو اس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر بجلی کی جو فی یونٹ قیمت ہے وہ دس روپے سے کم ہونی چاہیے تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں آہستہ ہم ہم ہماری خواہش ہے اور ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ ہم پبلک کو جو بجلی ہم دے رہے ہیں وہ دس روپے یونٹ سے کم اس کا ریٹ ہونا چاہیے اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تو دوسری طرف کیا تھا کہ اپنے جیب میں پیسے ڈالنے سے اپنا وزیر اپنے وزیر کی کمپنی اپنا وزیراعظم اپنی کا بینہ بس شاوہ تے لٹو تے پھٹو والا کام تو وہ اب یہ فرق میں بتا رہا ہوں کہ موجودہ وزیرتبہ نہیں کیا سوچ رہا کہ پبلک کو دس روپے یونٹ بجلی دی جائے اس سے کم ہونی چاہیے پچھلے کیا سوچ رہتے پبلک کئی باہر میں سات سو پچانوے یونٹ میری جیر میں تو آئے نا تو یہ معاملات ہیں جناب تو یہ اب امید ہے کہ اچھا ہوگا اور آنے والے دنوں میں ہمیں بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی بھی دیکھنے کو ملے گی برحال یہ جو آپ یہ سمجھ جائے اکتوبر کا مہینہ ہے یہ بڑا گیم چینجر مہینہ ہے آپ کا جو سیپ ہے گا وہ بھی نیکسٹ فیز میں چلا جائے گا آپ کے ابھی ملیشیا کے وزیر عظموں کے گئے ہیں بہت ساری ان کی کمپنیاں بھی پاکستان آ رہی ہیں سعودی عرب کا وفد پاکستان میں موجود ہے اس کی بھی بہت ساری کمپنی ہے پاکستان کے اندر پچاس سے زائد کمپنی آئیں گی روزگار کھولے گا پھر جو شنگائی تعاوند انظیم کی کانفرنس ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی سات ایٹمی طاقتوں میں سے تین ایٹمی طاقتوں کے سربراہ یا نمائندے پاکستان میں موجود ہوں گے ایک اور پاکستان خود بھی ایک ایٹمی طاقت ہے چار ایٹمی طاقتیں بھی ایک وقت پاکستان میں ان کے نمائندگی ہوگی ایک خود پاکستان دوسرا بھارت تیسرا چین چوتھا روس اور جہاں پہ چار ایٹمی طاقتیں مل کر بیٹھی ہوں تو اس ملک جس ملک میں بیٹھی ہوں اس میں کچھ نہ کچھ بہتری تو ضرور آئے گی انشاءاللہ تو پاکستان کب آگے جانے کا وقت ہے اب پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کے سے خیر بھی بڑھ رہے ہیں اس دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کالیہ پرسوں کے بھی لاغ میں کہ سہمائی جو ریمیٹنسز ہیں بیرونہ ملک سے جو پاکستانی ذریعہ مبادلہ بیٹھتے ہیں وہ بھی آٹھ اشاریہ آچ آٹھ ارب ڈالر تھا پچھلے تین ماہ میں تو پینتی سے چالیس ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا گیا اس مالی سال کے دوران تو یہ ایک پاکستان کی بہتری کے والے سے اکتوبر کا مینہ بہت زیادہ اہم ہے اب آتے ہیں ہم اپنی اس خبر کی طرف جو آپ نے تھم نیل میں دیکھی کہ پاکستان طریقے انصاف کے کم از کم سات پارلیمنٹریانز کو اغواہ کر کے رکھا گیا ہے مبینہ طور پر ان کو حب سے بے جائے میں رکھا گیا ہے ان کو کسی سے رابطہ کی اجازت نہیں ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے ان کی فیملیز کے لوگ جو ہیں وہ دڑپ رہے ہیں پھڑک رہے ہیں کہ جناب ہمارے پیارے ان سے ملنے تو دے ہمیں لیکن کوئی ان سے ملنے نہیں دے رہا پہلا تاثر یہ آتا ہے کہ شاید یہ کوئی حکومت نے کسی حکومت نے یا کسی جنسی نے ایسا کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جناب اب پہلے تو یہ صرف الزام تھا پہلے آپ کو یہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ کون کون سے لوگیں جو مبینہ طور پر اغواہ ہوئے ان میں جناب ایک تو ہیں سینیٹر سیف اللہ اپڑو سن سے ان کا تعلق ہے اور ایک محمد شفقت یاد خان ان کا سرگودہ سے تعلق ہے زین قریشی ان کا ملتان سے تعلق ہے عظیم الدین زہد لکھوی ان کا قصور سے تعلق ہے حاجی امتیاز ان کا منڈی بہاہ الدین سے تعلق ہے خواجہ شراز ان کا تونسا شریف سے تعلق ہے اور جعوید اقبال بڑائچ ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے اب بندہ یہ بھی سوچ سکتا جناب گھنڈہ پورسہ بھی تو غیب ہوئی یہ تھے نا تو ہو سکتا ہے اس طرح کو غیب ہو گئے ہوں مرضی سے گئے ہوں وہ کہتے ہیں نا میں ام چوپن لئی گئی تھے جان کے پھڑی گئی کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے لیکن جناب ایسا کام نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلا کہ ایسا کام نہیں ہے یہ جناب جو ان میں سے ایک لاپتہ رکنے اسیمبلی ہیں تونسا شریف سے خواجہ شراز ان کے ایک کزن ہیں خواجہ نظام انہوں نے ایک اپنی ویڈیو دی ہے بنائی ہے وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپیل کر رہے ہیں کس سے پاکستان طریقے انصاف سے کہ خدا کے لیے میرے کزن کو گھر آنے دو دیکھئے ذرا سنیے میں خواجہ نظام میں پی ٹی آئی لیٹرشپ سے گزارش کرتا ہوں میرے کزن خواجہ شراز جو کے علاقے کے منتخب نمائندے ہیں ان کو پی ٹی آئی والوں نے کچھ عرصے سے چھپایا ہوا ہے میری گزارش ہے کہ ان کو اپنی علاقے میں آنے دیا جائے یہ ان کو ایک سیاسی حق ہے اور ان کو اس حق سے محروم رکھیں تو یہ آپ نے سنا خواجہ نظام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے کزن خواجہ شراز جو کے علاقے کے منتخب نمائندے ہیں ان کے رکنے قومی اسیمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں نے انہیں کچھ عرصے سے چھپا رکھا ہے اور وہ گزارش کریں کہ خدا کے لیے ان کو اپنے علاقے میں آنے دیا جائے یہ ان کا سیاسی حق ہے اور وہ جو ہے وہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ اطلاع ہے کہ وہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو قبائلی علاقے تھے نا پہلے جو اب کیپی میں زم ہو چکے ہیں وہاں پر مبینہ طور پر ان لوگوں کو رکھا گیا ہے اچھا اب یہ پاکستان تاریخ انصاف کی طرف سے مبینہ طور پر ان کو رکھا گیا ہے کہ یہ عینی ترمیم والا معاملہ ہے تو کہیں یہ دوسرے جو حکومتی یہ سائیڈ ان کے ہتھے نہ چڑ جائیں تو بھائی صاحب آپ نے دو اس میں بڑی امپورٹن چیزیں ہیں کہ آپ کے یہ جب بھی بکھتے ہیں پی ٹی آئی والے ہی بکھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے جب سے پی ٹی آئی آئی ہے جب بکی ہے پی ٹی آئی ہی بکی ہے اور کوئی پارٹی کا بندہ آج تک نہیں بکا ایک تو یہ بڑا امپورٹن سوال ہے اس پر غور کیجئے گا کہ کوئی بھی دور تھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مبینہ طور پر اپنی پارٹی کے ٹکٹ بیچیں گے تو پھر آپ اپنی پارٹی کے عرقین کو کیسے پابند کر سکتے ہیں بھائی یہ میں قانونی بات نہیں کر رہا میں یہ اخلاقی بات کر رہا ہوں خار اخلاقیات سے تعلق ہوتا دوسری پارٹی کے ٹکٹیں نہ بکھتے یہ بھی تو خبریں بڑی چلتی رہی ہیں تو یہ جناب اصل چہرہ ہے کہ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں اور خود یہ اپنی پارٹی کی عرقین کو جو ہے وہ جس صوبے میں اپنی حکومت ہے وہاں پر یہ مقید کر کے رکھتے ہیں اگوا کر کے رکھتے ہیں حب سے بے جعا میں رکھتے ہیں ان کی فیملیز کی لوگ اپیلیں ڈالتے پھر ان کے اللہ کا نام ہمارے رشداروں کو گھار آنے دو ملنے دو کو بات کرنے دو کسی سے لیکن نہیں جناب یہ ان کا ریل فیس ہے اچھا اب یہ معاملہ جو ہے یہ اپنی طرف سے چل رہا ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اینی طرح میم تو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں لیکن ایک بڑی میں کل پرسوں میں ایک بڑے بزہ میں خود بڑے یوٹیوبر صاحب جو ہیں وہ جنرلز میں کبھی نہیں رہے یوٹیوبر ہی ہیں آج کل وہ مطلب اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ ایک بڑے صافی کے خلاف بڑا بولتے ہیں لیکن بڑی ایکٹنگ کر کے بولتے ہیں ہمارے دوست ہیں مطلب دوست کے ہیں پہ وہ برا لگتا ہے بندہ کسی کو کیا کہے ان کے ساتھ دو چار ملکاتے بھی ہیں میری تو وہ بڑے ان کے شفاعت کرتے ہیں اپنے ویلاگ میں کیا تھے جناب مولانا فضل الرمان صاحب جو ہے نا انہوں نے حکومت سے آئینی ترمیم منظور کرانے کے بدے میں کافی ساری شرائط منوال ہی ہیں اب وہ شرائط کون سے بتا رہے ہیں وہ پہلی شرط یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے گا اوکے اس کا نوٹفکیشن ہوگا اوکے دوسری جو مولانا فضل الرمان نے بقول ان کے شرط منوائی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائصہ آئینی دالت کا سربلا نہیں بنے گا اوکے ان کو ایکسٹینشن بھی نہیں ملے گی اوکے اچھا پھر مولانا فضل الرمان نے تیسری شرطیں بنائے گی آئینی دالت نہیں بنے گی اوکے صرف آئینی بینچ بنے گا اوکے پانچوی شرط منوائی ہے کہ فوجی دالتیں نہیں بنیں گی اوکے تو یہ شرطیں بنوا کے اس کے بعد مولانا آئینی ترمیم میں ساتھ دیں گے اب بندہ اس سے پوچھے اللہ کے بندے یہ ساری شرطیں اگر مولانا کی مان لی ہے اب حکومت نے تو ترمیم انہوں نے کرنی کس بات کیے یہی تو ساری ترمیم ہیں انکلابہ کون سی ترمیم ہے جو کرنی ہے بھائی تو اگر یہ ساری شرطیں مان لی ہیں تو پھر ترمیم کس بات کرو مولانا کس بات پر ساتھ دیں گے تو بندہ اوکے اوکے اکل کو آتھ مال لے تیار خیر یہ میں نے کہا چلتے چلتے آپ سے یہ بھی بات کر لیں اچھے جی ابھی جو کہانی چل رہی ہے وہ بڑی میں تو اس کو اچھی خبر کہتا ہوں جو وزیراللہ خیبر پختن خالی امین گھنڈا پور نے جناب کل ایک اباؤٹ ٹرن لیا تھا اور کہا تھا کہ جناب ہم ساری پارٹی انگر مائندے بیٹھیں گے اور ہم جو ہیں وہ وفاقی امت نے جو پابندی لگائی ہے پی ٹی ایم کے اوپر ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں میں کسی کو غیر قانونی اجتبانی کرنے دیں گے اور وہ غیر قانونی جو وہ قبائلی اطالت نہیں بنانے دیں گے اور ہم خود جرکہ کریں گے وہ جناب اس پر منی مصبت پیش رفت ہوئی ہیں جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں گورنر صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ جناب گوشتہ رات انہیں آج چیف منسٹر خیبر پختن خالی امین گھنڈا پور کے ٹیلی فون آیا تھا اب یہ ذہن میں رکھے کہ وہ کیسی کیسی زبان اسمال کرتے ہیں اور کیسی کیسی دمکیں دیتے ہیں پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب بتا رہے ہیں گورنر خیبر پختن خال کے مجھے وزیر اللہ گھنڈا پور کی گشتہ رات کا آل آئی تھی اور کہا تھا کہ یہ ہمارے صوبے میں امن امان کا معاملہ ہے اس والے سے جلاس بلایا تو آپ اس میں شریک کریں اور اس میں صوبائی سیملی بھی اپنا کردار ادا کرے گی اور تمام سیاسی جو جمعاتیں ہیں انہوں نے چیف منسٹر خیبر پختن خال کو یہ اختیار دیا کہ وہ پشتون جرگے سے بات کریں اور اس اپنے جرگے کو لیڈ کریں اور اس جرگے میں جو مذاکرات ہوں گے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا بڑی مصبت پیش رفت ہے اب آگے کیا ہوا ہے کہ آج کیا ہوا ہے آج یہ ہوا کہ جناب آہ بطور پاکستانی مجھے تو بڑا منظر اچھا لگا وہ یہ تھا کہ وزیر اللہ خیبر پختن خواہ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ فاقی وزیر داخلہ محسن نکیوی بھی موجود ہیں ان کے ساتھ جناب گورنر خیبر پختن خواہ فیصل کریم کنڈی بھی موجود ہیں مسلم لیگ نون کے فاقی وزیر امیر مقام بھی موجود ہیں آہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ آہ جو عمل ولی خان بھی موجود ہیں اور محسن داور بھی موجود ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں اور ایک مشتر کا اجلاس جاری ہے اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم ان سے بات کریں گے اس اوبے میں ہم نومان کو بہتر بنائیں گے تو یہ ایک بڑی مصبت پیشرافت ہے پہلے تو ہم اس پیشرافت کو مصبت کرا دے دیں گے لیکن بھائی صاحب زرہ اب آتے ہیں نا دوسری سائٹ پہ کہ یہ گنڈا پور صاحب کو ہوا کیا ہے یہ گنڈا پور پرسونت تک ہی کہا تھا کہ میں اسلامباد کے اوپر چڑھائی کروں گا پھر اس سے پہلے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور عمران حان کو جیل توڑ کے لے جاؤں گا پندرہ دن کا ٹائم دے تھا اس بات کو ایسے مہینے سے اوپر ہو گیا آج اچھا جی پھر وہ آتے ہیں جلوس لے کر فرار ہو جاتے ہیں لہر جلسے میں پہنچتے نہیں ہیں ادھر سے فرار ہو جاتے ہیں جو سبزی منڈی کیا جی موشی منڈی میں جو اسلامباد میں ان کا جلسہ ہوا تھا اس میں انہوں نے بڑی لوس لینگوجی استعمال کی انہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی انہوں نے جنا وہ جلوس لے کر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں پانچ ہزار بندے کو سڑکوں پر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں اور سب سے آگے بڑھ کے میں پہلے گولی کھاؤں گا اور بعد میں کہتے ہیں جی میں وہ گرفتاری کا ڈر تھا چھاپے پڑھ گئے تھے تو میں مرگلہ کی پاری بچڑ گیا تھا اور میں بڑا ظلے گھوں کے وہ واپس پہنچے تھے وہ بندہ اب اچانک اس کو تو کیا ہوا ہے وہ اتنا نیک تو بھائی میں تو کنونس میں اس بات پہ کہ اس بار علی امین گھنڈا پور کا نا سافٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں ہوا اس کا ہارڈ ویر ہی بدل دیا گیا ہے ایم این نہیں اتنی بڑی بات کرتا مجھے یاد ہے کہ کل میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی افیشل ٹویٹر کا ان سے پی ٹی آئی کی سیاسی کیمیٹی کا ٹویٹ آیا تھا کہ جی ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں پی ٹی ایم کے ساتھ ہیں اور فاقی قومت کا فیصلہ نہیں مانتے پابندی والا اور گھنڈا پور اس کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں لیکن گھنڈا پور سابقی نے بڑے طریقے سے نیچے ہیں وہ سبزی منڈی میں نے بات تکی اسٹیبلشمنٹ کی ایسی تیسی فاقی قومت کی ایسی تیسی صافیوں کی ایسی تیسی خواتین کی ایسی تیسی مریم کی ایسی تیسی اچھا جی اس کے بعد تھوڑا سی ڈاؤن ہوئے تو پھر وہ چلتے چلتے سیدھے ہی آئی جی اسلامباد پہ آگے نہ انہوں نے محسن نکوی کا نام لیا نہ انہوں نے فاقی قومت کو للکارا نہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا کہ آج ہی آئی جی بدل دو بھائی آج کیا ہوا جس بندے نے اس کو آئی جی لگایا ہوا ہے آج اس بندے کے ساتھ بٹھا کے وہ برس کنفرنسیں کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی جی آپ نے آئی جی کچھ خبریں ہیں اڑتی اڑتی اب یہ میں تو کنونس ہوں کہ عمران خان تو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن اومان اور سارے کٹھے بیٹھ ہیں وہ تو مجھے پارلیمانی سیاست سے باہر ہی رہے ہیں وہ ابھی بھی وہ امن اومان بلکل اوپن سی ایک ریڈے کی شنگ آئی تاوند انظیم کے جلاس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں وہ عمران خان سب تو کیا ایسا ہے عمران خان کی مزید کی خلاف ہوا ہارڈ ویر تو اپ ڈیٹ ہو گیا اپ ڈیٹ ہو گیا گھنڈا پور کا اس میں تو مجھے کوئی شاک و شعبہ نہیں ہے اب ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں ذرائے سے کہ جناب کوئی ایک کال بھی کروائی گئی ہے عمران خان صاحب کو سے علی امین گھنڈا پور کو اور ان کی آپ اس میں بات بھی اب یہ ذرائے کی خبر ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا لیکن ایسی خبر ہے اب یہ کیوں ہوسکتی یہ کال دیکھیں اگر وہ کال اس وجہ سے ہوتی کہ خبردار تم نے اکمت کے ساتھ بیٹھے یہ ہو بیٹھے تو وہ تو کال کروائی نہ جاتی ہے جیٹان ڈیو ایک فیور دی جاری ہے نا وہ کال کروائی نہ جاتی اگر کال کروائی گئی ہوگی تو کیوں کروائی گئی ہوگی کہ بندے بن جو تو عمران خان ایسا کیوں کریں گے عمران خان ایسا دو وجوات کے مناب پر کریں گے ایک کہ ان کو اب جیل کے اندر بیٹھے بیٹھے کافی ان کو سمجھ آگئی ہے اب تو کافی دنوں سے ان کی ملکاتے میں نہیں ہو رہی اوپر سے ان کی دو بہنیں بھی گرفتار ہو گئی ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں اور میری بیو باہر نہیں کر رہے ہیں الٹا میری بہنیں بھی اندر ہو گئی تو وہ سنگنل سمجھ آگئے ہیں تو پائی صاحب کی بکری بیٹھ کی ٹارزن تو اتنے ہی ہمیں پتا ہے ایک تو پائی صاحب کی سی ایم کو یہ میسج دے کہ کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ پیشتون جرگہ کے خلاف تم اپنا جرگہ کرو جاؤں ان سے بات کرو ان کو روک نہیں کوشش کرو اور وہ ایک گوڈ جسچر دے رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب دیکھیں اگر آپ ہمیں فسیلیٹیٹ کریں گے تو جناب بس یہ طور پھول تا بجا رہا ہے تو خان صاحب اس قسم کے جو یوٹرن تو آپ کو لیتے رہتے ہیں وہ نامی مشہور ہے ان کا یوٹرن ماسٹر کے طور پر تو یہ جناب معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور امید ہے کہ اس جو کے پی کے اندر یہ پشتون جرگے کی وجہ سے جو ایک نیا فساد بنا ہے اس فساد کو لپیٹنے کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت جو ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی ہے امید ہے اس سے بہتر نتائج نکلیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ